ساتھ اچھے تعلقات ہیں ماضی میں بھی رہے ہیں اور مستقبل میں بھی امید یہی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنیں قطر کے پاس بے انتہا پیسہ ہے پرکے بنایا ہو وہ اتنے بڑے وفت کے ساتھ قطر میں پہنچے اور قطر جب انہوں نے لینڈ کیا تو ان کا استقبال وزیر ٹرانسپورٹ نے کیا ڈالر کی اوچھی اڑان کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے مہنگا کر دو سو انتیس روپے پر بند ہوا تو میں اتنا زیادہ فرق کیا ہوا ہے اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے تو ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ روپے کی قدر میں کمی کی کیا وجہات ہیں قطر میں دورے میں پہجود ہیں انہوں نے جو فیول پرائز ایجسمنٹ ہے اس پر ریلیف دے دیا بجلی کے بلو پر ریلیف دے دیا لیکن دوسری جانب جو آرڈرنس سائن ہوا ہے جس پہ ویسے تو پریزیڈنٹ سپیٹا جی ڈی بی کے اندر دنیا کے امیر ترین ممالک کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر عربو پتی ہیں بلین یئرز ہیں ڈالر کی ٹرمز کے اندر اور قطری پاکستان کو پیسہ دینا بھی چاہتے ہیں ہمیں پیسے لے بھی لینے چاہیے رکنا نہیں چاہیے جو بھی پیمنٹ دے رہا ہو پیمنٹ پکڑ لیں بعد میں کام کرنا نہ کرنا یہ ہماری مرضی ہے یہ تو ہمارا شیوہ رہا ہے مزکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے پورو پی ایم عمران خان کی بیجتی ہمیشہ سے ہوتی رہتی ہے لیکن اب خود جو ابھی پاکستان کے پی ایم سہباز شریف ہے ان کی بیجتی جو ہے وہ قطر بھوئی ہے دوستو دراصل پاکستان کے جو پی ایم ہے سہباز شریف وہ جو قطر دورہ ہے اس پہ ہیں اور جب وہ قطر پہنچے تو وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے قطر کے پی ایم کو نہ پہنچا کر بلکہ قطر کا جو ٹرانسپورٹ منیشٹر ہے اس کو بھیجا گیا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قطر ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے ہمارے پی ایم کی کہیں پر بھی ایجت نہیں ہے اور خاص کر کے مسلم دیسوں میں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان لگاتار مسلم دیسوں کی بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ہماری ایک سنگٹان ہے اور مسلم دیس ہمارے بھائی ہیں لیکن جب بات آتی ہے ایجت کی جب بات آتی ہے پیسے کی تو کہیں سے بھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جو قطر کے جو مسلم دیس ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو چلی ہم پہلے بیڈیو میں بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھٹنے کے بعد پاکستانی میڈیا کتنا آگ ببولہ ہو چکا ہے یہ پی آئی اے یقین کریں خون نکال کے اس ملک کا خالی کر دے گی ہمیں ان کی یقین کریں جب بندہ ان کی پی آئی اے کے جہاز میں انٹر ہوتا ہے نا ایسے لگتا ہے اولڈ پیپل ہوم میں آ گیا ہے بزرگوں کے لئے خاص گھر بنائے نا ایسے سمجھے آپ اولڈ پیپل ہوم میں آ گیا ہے سارا گھرے لیو مال بھی ملے گا آپ کو ہے نا سب خالہ پھپی جیسی ائر ہوسٹیسز ہوں گی ہے نا ایسا مال گھرے لیو سا مال ہوگا بلکل بلکل جیسے وہ بھی اکھڑ اکھڑ کے پانی پلاتے ہیں نا رشتہ دار جو ہوتے ہیں قریب کے میں تو لوگوں کو بچاتا ہوں کہتا ہے تو قریب کے رشتہ داروں کے نیڑے نہیں لگا کرو وہ بعد میں بات کرتے ہیں ابھی پہلے پی آئی اے کی بات کرنا گھرے لیو مال بنا ہوتا ہے پانی مانگے تو خالہ مو بنا رہی ہیں پانی مانگے تو پھپو مو بنا رہی ہیں ہے نا تو پی آئی اے سے جان چھڑا لو اسی ہاتھ میں بتا رہا ہوں گولڈن موقع ہے یہ کتریوں کو چپکا دو ان کا ہستہ بستہ مل خراب ہو جائے گا پی آئی اے نے پاک سوری میں مزائیہ آج کل ہونا نہیں چاہ رہا آٹومیٹک ہو رہا ہے یہ سب کچھ یقین کریں میں آپ کو بتاؤں پی آئی اے کے پاس جو احساسے جو بہترین میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا چیز لیکن وہ سب یاد ماضی ہیں اب آپ نے مستقبل کے حساب سے چلنا ہی ایوییشن انڈسٹری تو ایسی بری ہے کہ پچھلی دفعہ جب ایوییشن انڈسٹری میں جھٹکا آیا تھا سویس ائر تک بینکر اپٹ ہو گئی تھی دوہزار آٹھ میں جب جھٹکا آیا تھا وہ تو خیر جھٹکا تھا یہ پوری دنیا کو ہی لگا لیکن اس سے پچھلا جو جھٹکا تھا اس میں دیکھو بڑے بڑی ائرلائنیں گئیں ابھی بھی آپ دیکھو کتنی ائرلائنیں بینکر اپٹ ہو گئی ہمارے ہاں تو صرف کرپٹ ہوتی ہیں نا وہاں پہ بینکر اپٹ بھی ہو جاتی ہیں تو میری ایسی رائے یہ ہے کہ دے دو یار کتریوں کو میں کہتا ہوں دے دو جان چھڑاؤ پی آئی اے سے ون سن فار آل ویسے بھی جہاز کا سفر اچھا نہیں اسی سے آپ آگے چلتے ہیں آگے یہ پی آئی یہ تو ایسی چیز ہے یقین کرو میں کہتا ہوں پیسے دے کے کوئی آپ سے لے لے تو بڑی بات یہ ایسا سفید آتی ہے یار میں آپ کو بتاؤں یا آپ ان کو اگر پریوٹائز کرنے کی کوشش کرو گے نا یہ فائرنگیں کریں گے ماریں گے کیونکہ یہ آیاشی پسند ہو گئے یہ سر آیاشی پسند ہیں ایسی آپ کو مزیدار قسم کی ائرلائن کام ملے گی جہاں جن لوگوں کو گراؤنڈ سٹاف کا حصہ ہونا چاہیے وہ جہاز پہ سروس دے رہے ہیں اور جن کو جہاز میں ہونا چاہیے وہ گراؤنڈ سٹاف میں لگے ہوئے ہیں یہ میرے سامنے اس کی تصویر بھی موجود ہے جن کے وزیرے ٹرانسپورٹ ہیں جاسم سامتنگ ان کا نام ہے ہاں جی قطری منسٹر فور ٹرانسپورٹ جاسم صیف السلیتی انہوں نے ریسیف کیا ہے اور یہ ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ قطر وہ ملک جس کا کل رقبہ گیارہ ہزار مربع میل سے کچھ زائد ہے بہت چھوٹا ملک ہے اس میں ٹرانسپورٹ کے منسٹر کی جس کی ٹرانسپورٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے گیارہ ہزار مربع میل کی اس کی کتنی اہمیت ہوگی اگر ان کی کیبنٹ میں کابینہ میں دیکھا جائے تو شاید پندرمیں سولویں درجے پر وہ وزیر ہوں گے نہ وہاں پر ان کے انرجی کے منسٹر تھے جو کہ بڑی وزارت تصور کی جاتی ہے نہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ قطر ائر ویز اور ان کا جو اڈے ہیں ہوای اڈے ہیں ان کا جو ٹرانسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ بہت اہم وزارت ہے اسی طرح سے ان کی فنانس منسٹری ان کی فورن منسٹری ان کے کوئی اہم ترین وزراء میں سے شخص موجود نہیں تھا ٹرانسپورٹ منسٹر نے پاکستان کے پورے وقت کا استقبال کیا لیکن یہ وہ باتیں ہیں جہاں پر آپ چاہے کوئی بھی شخص ہو جو پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے وہ پھر کسی جماعت کی نہیں ہے وہ وزرعظم ہے لائک اٹ اور نوٹ وہ جو ہے وہ کس طریقے سے اقتدار میں پہنچا ہے لیکن جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ ملک کی بات کرتے ہیں اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ وہ اگزامپلز ہیں جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ملٹی لیٹرل وزٹ تھا اور یہ آپ کا بائی لیٹرل اوفیشل وزٹ ہے آپ کا سرکاری دو طرفہ دورہ ہے آپ وہاں پر جا رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو پروٹوکال نہیں دیا جاتا عمران خان صاحب جب قطر بائی لیٹرل وزٹ پر گئے تھے تو ان کا جو استقبال ہوا تھا جب گاڑی ان کی ڈرائیو کر کے لے جائی گئی تھی وہ ویجولز بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اگرچہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ایک ریڈ کارپٹ رول کیا گیا لیکن یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں اچھا اب لمبی چھلنگ لگائیے اور سات روپے اوپن مارکٹ میں یہ مہنگا ہوا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں اس کی ٹیمتوں میں مسلسل خودشتہ تین سے چار جنوں میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن آج لمبی چھلنگ کے بعد ڈالر جو ہے وہ دو سو انہتیس روپے پہ پہنچ گیا ہے اس کی بنیادی وجہ جو مائنین بتاتے ہیں کہ جو ڈالر سٹاک جو منی چینجرز ہیں ان کو ڈالر سمگل کرنے کی ان کو ڈالر باہر بھیجنے کی اصل میں جازت دے دی گئی ہے جس کے بعد خود منی چینجرز بس پر ایکشیپ نہیں کرتا ہے البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ڈالر ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن جو مائنین نے وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ڈالر کو باہر جانے کی جازت دے کر تو اس کے بعد دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان پیسے لینے کے لیے قطر پہنچ چکا ہے دوستو آج پاکستان جو ہے اس قطر پہنچ چکا ہے کہ اس کے پاس اب کہیں سے بھی پیسے مل جائیں بس یہی وہ دعا کر رہے ہیں اور لگتار آپ نے پاکستانی میڈیا کے بھی بات سنی ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ تو دے دو والی جو ڈالوک ہے وہ پاکستان پہ بلکل ابھی فیٹ ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی دیس کتنا بھی گریب دیس جو ہے وہ اس کو کچھ پیسے دے دے تاکہ وہ اپنی جو اکنومی ہے اس کو چلا سکے لیکن جس پرکار کی استحتیتی پاکستان میں پہنچ چکی ہے اس سے دیکھیں یہ نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی استحتیتی سدھر رہے گی اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو پاکستانی پیسہ ہے اس پر ایک بار پھر سے ڈالر نے کبجہ بنا لیا اور جو استحتیتی ابھی ٹھیک ہو رہی تھی اب ایک بار پھر سے بڑھ رہی ہے اور دوستو دیکھنے والی بات ہوئی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب جو ہے وہ باجوا پہنچ جاتا ہے اس کے بعد سے کتر میں پاکستانی پیم کا پہنچنا یہ دیکھاتا ہے کہ پاکستان کی استحتیتی بہت ہی بچ سے بہتر ہو گئی ہے اور وہ جو ہے وہ پیسے مانگنے کے لئے ہر جگہ پیچھا رہے ہیں لیکن یہاں پر کتر نے بھی ان کی جو عجت ہے اس کو نہیں کیا ہے تو دوستو دوستو بھر آج کے ویڈیو میں اتنا یار دیں کہ آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل ہندوستانی سپیشل کو جب آپ کے لئے اسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میلیں گے سینی بھر آج ساتب تک رہی ہندوستانی سپیشل